اوکے جی پھر آج کیوں گونا ٹاپکے لاغریتھمک فنکشن اور اس میں میں بتاتا ہوں کہ ہم کیا کریں گے سب سے پہلے سب سے پہلے تو میں بتاؤں گا کہ لاغ بیسکلی کیا ہے اور لاغ کا ایکسپنینشل فنکشن کے ساتھ کیا ریلیشنشپ ہے جیسے دیکھو بیٹا اگر لکھاؤ 3 پاور 2 تو یہ اس کی بیس ہے یہ پاور ہے تو دیٹ ایس ایکول تو نائن اس کو لاغ میں لکھے تو اس کا مطلب ہوتا ہے لاغ آف لاغ آف نائن آن بیس 3 ایکول تو 2 لاغ ایک بیسکلی میتھمیٹیکل فنکشن ہے جیسے یہ بیس یہاں پہ 3 ہے تو یہاں بھی بھی دیکھ لیں کہ بیس 3 ہے اور یہ نمبر جو ہے آپ اس میں پوزیشن چینج کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو لاغ آف نائن آن بیس 3 ایکول تو 2 آپ کلکلیٹر سے اس کو ویریفائی کر سکتی ہیں کہ لاغ آف نائن آن بیس 3 2 کے برابر آئے گا صحیح ہے ان جنرل ہم پھر ایسے لکھ سکتے ہیں کہ جی اگر آپ کے پاس لکھا ہو لاغ آف نائن آن بیس 3 مطلب ایک نمبر کا لاغ اگر ڈیفرنٹ بیس پہ لیں گے تو آنسر ڈیفرنٹ آئے گا اگر آپ کو کہا جائے لاغ آف نائن آن بیس 2 لکھیں گے لاغ آف نائن آن بیس 4 یہ ڈیفرنٹ آنسر ہوگا ایک ہی نمبر کا لاغ ڈیفرنٹ بیس پہ لیتے جائیں گے تو جی ویل گیٹ ڈیفرنٹ آنسر اور ایک بیس پہ ڈیفرنٹ نمبر کا لاغ لیتے جائیں گے تو جی ویل گیٹ ڈیفرنٹ آنسر مطلب لاغ آف 3 آن بیس 2 ویل بی ڈیفرنٹ دین لاغ آف 4 آن بیس 2 ٹھیک ہے تو لاغ جب کسی نمبر کا لے رہے ہوتے ہو تو اس کے ساتھ بیس پیس پیسی فائے ہونی چاہیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور جیسے ریکھے بٹا اگر لکھاؤ اب لاغ کے لئے کچھ ٹائپس ہیں بسکلی پہلی ٹائپ ہے لاغ کی جس کو ہم کہتے ہیں کامن لاغ کامن لاغ کی بیس کیا ہوتی ہے بٹا اس کی بیس ٹین ہوتی ہے ٹھیک ہے جس کامن لی یوز تو اس لیے اس کو کامن لاغ کا نام دیتے ہیں جیسے لکھاؤ جیسے فر اگزامپل ٹین ٹو دہ پاور ٹو از ہنڈرڈ اس کا مطلب کیا ہے کہ لاغ آف ہنڈرڈ آن بیس ٹین ٹین ایس ایکول ٹو ٹو یہ ہے نا جی اور لاغ بیس ٹین کو نا پھر بیس لکھی نہیں جاتی یہ انڈرسٹرڈ بات ہے یہ نوٹیشن یاد دکھ لینا اگر کسی نمبر کے ساتھ کوئی بیس نہیں لکھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لاغ آن بیس ٹین ہے کیلکولیٹر سے کے اندر دو بٹن ہوتے ہیں ایک میں آپ ڈیفرنٹ بیس ٹوٹ کر سکتے ہیں اور نمبر بھی اور ایک ایسا بٹن ہوتا ہے جس میں بیس ٹو ہے نہیں لکھی ہوتی اس کا مطلب ہوتا ہے بیس ٹین سمجھے بات جیسے اگر آپ لاغ آف ٹھی تھاؤزنڈ نکال لے تو اس کا مطلب ہوتا ہے بات بیس ٹین لاغ آف ٹھی تھاؤزنڈ آن بیس ٹین لاغ آف فر ایک۔ ایمپل ہوتا 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 ہے تو یہ ٹیکن آن بیس ٹین سیئے مثلاً اگر آپ کوری لکھا یہ ہو کہ لاغ آف 1000 is equal to X ٹھیک ہے تو اس کو دوسری فارم میں کیسے لکھنا ہو تو کیسے لکھیں گے ادھر بیس کے بیٹا 10 10 10 to the power X equal to 1000 یہ واپس سمجھا رہا ہے نرسل لکھاؤ log of X is equal to let's say 3 what is this number X ہم اس کو کہتے ہیں inverse لاغ لے رہے ہیں تو یہاں پہ بیس کتنی ہے بیٹا 10 اور یہ آپ اس میں position change جل رہیں گے 10 to the power 3 is equal to X so X is 1000 1000 کا نام بیٹا 1000 کا لاغ اگر بیس 10 پہ لیں تو you will get 3 ٹھیک ہے ٹھیک ہے دوسری type ہوتی ہے natural log natural log کس کو کہتے ہیں جس کی بیس E ہوتی ہے اور E ایک constant نمبر ہوتا ہے جس کی ویلی ہوتی ہے 2.71 ٹھیک ہے اور اس کی نوٹیشن کیا ہوتی ہے بیٹا L N اس کی نوٹیشن ہے N stands for natural L stands for log مصلاح اگر لکھا جائے L N 50 اس کا مطلب یہ ہوگا اس کو دوسرے لفظ میں ایسے بھی لکھ سکتے ہیں کہ we are taking log of 50 on this E ٹھیک ہے N calculator پہ you will see different button with L N so L N 50 کریں یہ log of 50 on base E یہ input کر کے کر لیں تو you will get same answer ٹھیک ہے got it جو یہ جیسے چیز لکھی ہوئی ہے L N L N X equal to 2 اور X نکالنا پڑ جائے تو یہاں base کیا ہوتی ہے بیٹا E 10 E E L N میں E E square will be equal to X E square calculator سے value نکال لیں E to the power 2 ٹھیک ہے ٹھیک ہے ابھی تک جو چیزیں ہم نے summarize کی ہیں کہ اگر log کی دو قسمیں گئی ہیں اور اگر یہ لکھاؤ log log of A on base B equal to C تو اس سے دوسری form میں جائیں گے تو B base وی دے گی B to the power C equal to A یہ اس form میں جانا چاہیے اگر لکھاؤ L N of A equal to B اس کا مطلب ہوگا یہاں base E ہے تو E power B equal to A اگر لکھاؤ log of A equal to B یہاں base 10 10 power B equal to A ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب ہم بات کریں rules of logs they are very important rules of log اور rules کیا ہے سب سے پہلے simple یہ ہے کہ اگر یہ کسی بھی base کے لئے valid ہیں ٹھیک ہے اگر دو numbers multiply ہو رہے ہیں اس product کا log whole product کا log کوئی بھی base let's suppose see ہے اس پہ لے رہے ہوں تو وہ equal ہوتا ہے پہلے number کا log لے کے اس base پہ اور دوسرے number کا log لے کے ان کو آپس میں add کر دیں تو you will get same answer مطلب product جو ہے وہ دونوں separate log کر کے لکھیں گے تو addition پہ بات کا مطلب یہ ہے کہ log of 5 times 10 log of 50 لے رہے ہیں on base 10 نہیں لے رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہوگا آپ calculator سے verify لے لاغ of 5 on base 10 plus log of 10 on base 10 اس سائیڈ کا انسر نکالیں calculator سے اور اس سائیڈ کا نکالیں تو you should get same answer ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو دوسرا لاغ اٹھا یہ ان کے آگے استعمال پہ آئیں گے تو پھر آپ کو سمجھ جنگے ساری سکر بات کیا ہو دوسرا یہ کہ log of a divided by b on base کو c ہے اس کا مطلب ہو کہ log of a on base c minus log of b on base سمجھ ہے باق ٹھیک مسلم log of 300 100 divided by let's say 50 on base 2 کر لیتا ہے یہ ہوگا log of 300 on base 2 minus log of 50 on base 2 یہ verify کر لیں مطلب 3000 divided 300 divided by 50 کریں تو کیا آتا ہے 6 آتا ہے نا so log of 6 on base 2 کریں جو آن تھر آئے گا وہ اس کے اور اس کے difference کے براجر ٹھیک ہے ٹھیک سوز 2 ہے اس کا کیا مطلب ہے log of 3 times 3 times 3 times 3 3 کو 4 times کر دیں on base 2 اس کا کیا مطلب ہے سارے multiply ہو رہے ہیں اس کا مطلب ہے log of 3 on base 2 plus log of 3 on base 2 plus log of 3 on base 2 plus log of 3 on base 2 rule بتانے جا رہوں یہ کتنی times انتہا 4 times can I write this 4 times log of 3 on base 2 جی یہ rule rule ایک generalize rule بن گے کہ یہ whole power جو ہوگی اس کو اٹھا کے شروع میں لکھتے ہیں اور اس باقی نمبر کا لاغ لیں تو وہ ہی آنسر آگا مطلب کیا ہے کہ اگر لکھاؤ log of x power n on base c let's say یہ کیا ہوگا n log of x on base c یہ generalized form is ڈی ٹھیک ہے سمجھ آگی any ڈاؤ 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 سمجھ اس لیے اس کو اس پام میں لکھ اس کی اگزیمپل لکھ لیتے ہیں کہ اگر آپ کو کہ جائے ایک question log of a power n b power m over c اس کو express کر no unbase let's say d a اس کو اگر کہا جائے کہ express in terms of log a log b log c separate کرنا ہے کیسے کریں گی سب سے پہلے کون سرور لگے گا ڈی وائڈ ہو رہے آب تجھ لاغ دیں گے a power n b power m اوپر والی چیز minus log of c ٹھیک ہے یہاں تک بات جی پھر اس کو کیا کریں گے یہ دو کیا ہو رہے ہیں بیٹا لاغ of a power n unbase d لس log of b power m unbase d minus log of c unbase d اب کیا کریں گے بیٹا کامن لے لے لیں مائنس log of c ہم نے log a b c d کی form میں لکھنا تھا log a log b log c separate کرنا تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو آپ والی بات ہے نا کہ آپ کامن جیسے لکھاؤ log of x plus log of y can we write this as log of log کو کامن لے سکھیں جی نہیں یہ تو پڑھایا تھا نا جب log of x plus log تو پھر اندر multiply ہوں گے نا جی دوسرا algebra کے لئے اس کو نہیں treat کرنا function ہے اپنے روز صحیح ہے ٹھیک جیسے یہ لکھاؤ a log of b base 10 پہ بات کریں minus log of c plus b log of m اس کو single log میں لکھنا ہے express in single log اس کو کریں گے فریکشن میں eventually ہو جائے گا تو پھر یہ ہو گا نہیں پہلے اس کو اوپل لے کر نہیں جائیں گے اس کو پاور میں لے جائیں گے وہ پہلے لے کے جانا ہے ٹھیک ہے مطلب log a minus log b یہ ہوتا ہے دونوں کے ساتھ one one لکھ ہو تو پھر پھر log of a اور b ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ log b power a minus log c جائیں گے single log میں لے log of b to the power a into c divided by c into m power d ٹھیک اچھے جی رولز کے بعد اب بات آتی ہے بیٹا کہ log میں ایکویشن کو کیسے سالت کیا جاتا ہے مثلا آپ کے پاس ln x plus 1 minus 2 is equal to ln x یہ ایک equation ہو اور اس کو کہا جائے کہ solve for it solve کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو variable involve ہو رہے اس کی value fied کرنی ہے جو اس equation کو satisfy کرے ٹھیک ہے سو کیا کریں گے اس میں basic idea کیا ہوگا کہ پہلے single log میں convert کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک single log میں convert کرنے کا مطلب یہ ہے کہ log والی term تو آپ ایک سائیڈ پہ لے چاہیں گے ٹھیک ہو بی ہے اس کا مطلب کیا ہوگا a is equal to e to the power b یہ ہے نا جی اب یہ سارا کچھ is equal to base e ہے تو اس کا مطلب ہوگا x plus 1 over x is equal to e square یہ یاد رہتی ٹھیک ہے ٹھیک یاد رہے گا یہ جی آگے سمپل اب یہ ایکویشن اس میں کنورد ہوگی جو ہم آرہی جانتے ہیں جس ایکویشن کو ہم آرہی جانتے ہیں اب یہ اس میں کنورد ہوگی x plus 1 is equal to e square x x کو combine کر لیں x minus e square x is equal to minus 1 x کام لے لیں 1 minus e square equal to minus 1 x is equal to minus 1 over 1 minus e square یہ positive نمری آئے گا 1 minus e square جو وہ بھی negative ہے یہ بھی negative تو کٹ جائیں گا اس کم لے سکتے ہیں 1 over e square minus 1 اگر اس form میں چھوڑنا ہو otherwise calculator سے آپ کو اس کی value مل جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب دوسری equation ڈالتا ہوں کہ دیکھو اگر لکھاؤ log of x on base 2 or plus 2 log of x on base 2 2 1 is equal to 4 یہ cubic equation بن جائے گی تو میں اس کو یہ کرتا ہوں یہاں پہ minus sign لگا دکھا کہ اس کو کیا کریں گا log of x on base 2 اس 2 کو بیٹا اٹھا کے اوپر لے کے جانے اس کی power میں log of x plus 1 on base 2 is equal to 4 square is equal to 4 اب کیا ہوگا log of x divided by x plus 1 whole square اس میں کو doubt نہیں گل سو base کیا تھی بیٹا 2 تھی اب کیسے اس کو inverse log میں لکھیں 2 2 پھر دوسرے سار پہ جائیں ہیں 2 power 4 x over x plus 1 whole square equal to 2 power 4 یہ یاد ہے اس پہ نہیں پریشان آگے سمپل ایکویشن بن جائے گی x یہ کتنا آگے گا 16 اور x plus 1 whole square multiply ہو جائے گا so 16 times x plus 1 whole square quadratic equation میں convert quadratic equation میں convert کر آگے solve کر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایکویشن کا سمجھ آگے ہے جی صحیح اب اگر یہ ایک equation ہے اس میں یہ بھی solve کرنے چاہیے 3x sorry 9x plus 3 power x equal to let's force 2 ہے اب کیا کریں گے 9 کو 3 لگ دیں گے 3 3 power 2 2 x 3 power 9 کو 3 square لگ 3 power 2 x ہو گیا plus 3 power x equal to 2 اب ادھر اکثر بچے پہ تک کیا کرتے ہیں دونوں طرف log لینے کی کوشش کرتے ہیں اس سے یہ آرہی اتنے پلس ہے جی مطلب log a plus b اس کا تو اس کا تو یہ اس کے equal تو نہیں ہے log a plus log b جی جی whole log نہیں لینا جب addition subtraction میں ٹھونگا لینا دیکھیں 3 پاور x کو ایک نیا variable define کر لیں u یہ دیا بھی ہوگا question میں اس طرح کر لیں تو یہ کیا ہو جائے گا بیٹا if 3 power x is u what is 3 power 2 x u square u square because اس کا اگر میں square لے لوں دونوں سائٹ پہ 3 power 2 x is equal to u square بن جائے so this is u square plus u minus 2 equal to 0 solve for u ہو جائے گا جب u کی value آجے گی تو اس میں لگتے یہاں quadratic formula سے calculator سے direct 3 power x equal to u تو u کی value یہاں سے آگی وہ اٹھا کے ڈال دیں گے let's say u کی value for example آپ کے پاس آجاتی ہے 2 ٹھیک ہے تو پھر آگے طریقہ بتا دیتا 3 power x equal to 2 x کیسے solve کریں x کے لیے 3 3 power x equal to 2 how can we solve this equation u equal to 2 نہیں 3 power x equal to 2 کر دینا اب x کے لیے solve کرنا ہو ڈ ڈ ڈ اس کے دو طریقے آگے دیکھیں لاغ میں لے لیں اس کو لاغ آو 2 on base 3 equal to x ٹھیک ہے بات خود سے لکھ سکتے ہیں لاغ آہا اس کا مطلب یہ یہ ہے نا لاغ آف 2 on base 3 equal to x ہو یا دوسرے لفظوں میں اس x کو اوپر سے اتار نا تو آپ دونوں سائیڈ پہ کوئی بھی لاغ لیں اصلا ln لے لیتے لیتے ہم دونوں سائی لند x کو نیچے اتابنا مقصد ہے نا جی اس طرح لاغ لینے سے تو this will be x ln 3 equal to ln 2 x will be ln 2 divided by ln 3 ٹھیک ہے calculator سے آپ کو مل لے got it اس کو کاٹنا نہیں مدھر ln 2 divided by ln 3 is not equal to 2 by 3 ٹھیک ھیک چلیں یہ ادھر سے ایک equation لگ جاتا ہوں 2 power x plus 1 equal to 3 power x اس کو کسی solve کریں گے اس کو ln 2 raise to 2 دونوں طرف کوئی بھی log x plus 1 because ln 2 raise power x good اور دونوں کو e سے کر سکتے ہیں کہ ln کو کون سے e اگر ہم e لگ دونوں سائٹ پہ ڈ ڈ ln 2 ڈ x plus 1 ln 2 equal to x ln 3 x ln 2 plus ln 2 ln 2 constant number is equal to x ln 3 x all it combine x ln 2 minus x ln 3 equal to minus ln 2 x common l n 2 minus ln 3 is equal to minus ln 2 یہ پورا number ادھر جائے کے نیچے ڈیوائیڈ ہوگا this whole thing x will be minus ln 2 divided by ln 2 minus ln 3 just calculator میں ڈال دیں کھان سائل ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک پہلا ہم نے سب سے پہلی بات کی کہ رول کی آئے رول کے بعد ہم نے دوسری بات کی کہ equations کیسے solve کرتے ہیں they are very important equations ہی پیپر میں آتی ہیں ٹھیک ہے اور ان میں رونز کی application ہے نا ساری ٹھیک تیسری چیز اب ہم بات کریں گی کہ اگر آپ کے پاس کوئی equation دی ہوئی ہے جیسے y equal to y expression دیا ہوئے a x power 3 ٹھیک ہے اور آپ کو یہ idea ہے پہلے سے ہی کہ جی اگر میں x اور y کا graph plot کروں تو یہ straight line ہوگی یا نہیں ہوگی اس equation ہے نہیں نا x cube ہے نا straight line تو تب ہوتی ہے y equal to m x plus c یا ہمارے پاس x cube تو یہ straight line تو نہیں ہوگا x cube کا graph کیسا ہوتا یہ کچھ اس طرح کا graph ہوگا ٹھیک ہے لیکن اگر میں دونوں سائیڈوں پہ log لے لیتا ہوں ln y equal to ln a x power 3 is the rules لگاتے ہیں product rule log of a plus ln of x cube that is ln y ln y equal to ln a plus 3 ln x اگر میں instead of x and y اگر میں plot کر دیتا ہوں ln x کی values کو versus ln y یہ expression سے کیا لگتا ہے will i get a straight line or not lnx کو x x پہ plot کے جا رہے ہیں this is on y axis اگر دیکھیں تو یہ دیکھیں ایلن ایکس کی ایلن وائی کی پوری ویلیو کو وائی ایکس پہ رہ لی ہے اس کو میں کپیٹل وائی کہہ دیں ایلن اے پلس 3 کپیٹل ایکس اب یہ ایکس ایکس پہ ایلن ایکس ہے تو دیکھیں وائی اکول ٹو ایم ایکس پلس سی آئی ویل گیٹ ایسپریڈ لائن اور اس کا گریڈینٹ کیا ہوگا بٹا گریڈینٹ کیا ہوگا اجھے سے کمپیر کریں نا لیدھو اچھا ٹھیک ام ایکس پلس سی یل نہیں ایس طرح دیکھ لیتے ہیں қڑھو سے ایک نئی اگزیمبل سے دیکھو